میرے بھائیوں دوستوں گجرگوں اور میرے سبی مسلمان بھائیوں کو میری بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مہربانی کر کے یہ ویڈیو آخر تک تنیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجدیں بنائیں گے لیکن مسجد کا حفاظت نہیں کریں گے یہ ہمارے سبی مسلمان بھائیوں کا فرج ہے کہ ہم مسجدوں عبادت گاؤں کا جو صحیح طریقے سے ہم اس کی دیکھ بھال کریں اور حفاظت کریں یہ باتیں دھورا جی کے باجو کے اندر میں بات آسو پیری پارٹیسن کے سمعی پہ وہاں پہ بہت ساری آبادی تھی میمان لوگوں کی 22 مسجدیں تھی پارٹیسن کے بعد میں ایک آدمی نے سب ریلیج کروا کے دھورا جی انجومن اسلام میمان جمعت کو سپرود کر دیا ہے تقریباً میں جو لڑتیں میری 2019 سے لڑت چل رہی ہے اور وہ مسجدیں آپ دیکھو کہ میں ویڈیو کے اندر میں کہ وہاں پہ کیا کیا غلط کام ہو رہے دارو جوہا سراب مسجدیں کے اندر میں بنگلے وغیرہ بنا لیے میں 2019 سمعات ملوپن کرنے کیا تھا پھر اس کے بعد میں چار سال بعد میں میں وہاں پہ انٹرویو بھی لیا ہے حمید گوڑل کا جو آج پرمو کے پہلے سیکرٹری تھا اور کئی مسجد کے پیسے بھی اگلی جو بوڑی تھی ان کو نے پیسے وصل کیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ حمید گوڑل ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے وہاں کی زمینیں بھی کر رہی ہیں مکان بھی کر رہی ہیں میں نے یہ باوت کے اندر میں پہلے حمید گوڑل سے بات کیا اس نے فون کر دیا حجی مستق سے کول کیا وہ بھی کروڑ روپیہ چندہ لے کے آتا ہے لیکن کسی کو حساب نہیں دے رہے اس کے بعد میں دھورا جی کے عالم سے میں نے بات کیا دارول ان سے وہ بھی ڈر رہے بات کرنے کے لئے کتنی مطلب کہ آج عالم ہی آگے نہیں آئیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کے بعد میں میں نے بات کیا بریلی کے جہانی مانی عالمیں میں نے ان سے بھی بات کیا یہ سب اوڈیو کلپ میں ہمارے میری یوٹیوب چینل پر میں رکھ رہا ہوں سنو اگر جو آپ باتنے اٹھا ہو گئے تو میں اکیلا کیا کر پاؤں گا یہ اللہ کا گھر پہلے بھی تھا ابھی بھی اور ہم سب مسلمانوں کا فرج ہے اس کے لئے آپ سب لوگوں کے پاس میں ہاتھ جور کے بنتی کرتا ہوں یہ میرا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور جہاں تک وہ میری بات آگے پہنچا جائے تاکہ وہاں پہ ایسے اللہ کے گھر کے اندر میں جو غلط کام ہو رہے ہیں مکانے بن گئے اور اس کا مطلب کہ صحیح استعمال اللہ کا گھر کے اس میں ساب سے ہو رہے ہیں اور دھوڑا جی کی عوام کو جاننا چاہیے کہ ایسے آدمی کو یہ لوگ پرمک کی گھردی پہ بیٹھا دیا ہے اور دارو روم میں سے بھی اس کو نکالنا چاہیے ہودے پہ سے جب تک یہ کام نہیں ہوتا نکال دینا چاہیے اور میمن جماعت کے اندر میں بھی اس کو ہودے پہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بچتا چاری ہے اور اللہ کے گھر اس کے اندر میں بھیک رہے ہیں اللہ آپ ہی دعا کی درکا سے دعا میں یاد رکھنا اور ہاں ایک آپ کو بات پتہ نہ بھول گیا کہ ایک ڈیر سال پہ لے یہاں کی جو کمیٹی ابھی بنایا ہوا ہے یہ بولتے ملشید کمیٹی اس کے جو کمیٹی والے اس میں ایک بندہ ہے جو آفری کا کئی سال نوکری کر کے آیا ہے فروڈ کر کے آیا ہے وہاں پہ دوبے والے لوگ ہیں تو وہاں کی جو اوڈیو ویڈیو ان لوگوں نے ویڈیو سے کوئی اندر میں بھیجی تھی اور وہاں پہ کئی آدمیوں کی میرے پاس آئی تھی تکیقات کہ یہ لوگ چندہ مانگ رہے تو باتوا کے نام پہ مہربانی کر کے کوئی بھی ان لوگوں کو کوئی پیسہ بھی نہ دے اور جن جن لوگوں نے پیسے دیا ہے وہ میرے سے رابطہ کرے کیونکہ یہ آپ کا پیسہ گلت جگہ پہ جا رہا ہے دور اپیوگ ہو رہا ہے اور یہ رمجان کے اندر میں بھی میمن جماد دورہ ینجومہ نے اسلام میمن جماد کو کوئی ایک پانچ پیسہ بھی لونیشن نہیں دے گا اگر جو دیا تو اس کے اوپر بھی میں کاریوائی کروں گا ٹھیک ہے اللہ آپ ہی چھے ہمید بھائی یوٹیوب پہ ابھی آپ لائیو ہے آپ سے کچھ پبلک سوال پوچھنا چاہتی ہے میں انیس کانگرہ بول رہا ہوں جانگر سے ہمید بھائی ہمید بھائی یوٹیوب پہ ابھی آپ لائیو ہے میں انیس کانگرہ بول رہا ہوں لائیو چالو ہے آپ کا کوئل ریکورڈنگ یوٹیوب پہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں ہمید بھائی کو کول کیا ہمید بھائی فورٹ اٹھا رہے ہیں لیکن جواب نہیں دی رہے کٹ کر دیا ہے تو آپ جماعت کے ہودے دار ہیں تو میرے کو یہ بتاؤ کہ باتوا کے اندر میں جو مسجدوں میں مکان بنا ہوا ہے سوپیڑی کے اندر میں جھناک ہو رہی وغیرہ سب ہوتے آئے تو اس کے بابت میں آپ نے کیا ایکشن لیا ہے میں چار سار سے میں مہمن جماعت کے سامنے کاروڑے کاروڑے کر رہا ہوں تو کیوں یہ مسجدیں بھی کر رہی ہے کون نے اس کا جبیہ دار آپ ایک کام کرو یا میں آپ سے فون سے بات نہیں کرو آپ روب رو رو بات کر رہے ہیں روب رو کیا ہے آپ جو اس کا حساب بھی نہیں دے رہے ہیں آپ سبو سادھی وغیرہ کر رہے ہیں آپ کی کول ریکورڈنگ بھی ہے آپ چلدہ کر رہے ہیں میری بات سنو میں کچھ بھی کرتا ہوں میں کچھ بھی کرتا ہوں اس سے آپ کو کہاں دیکھنے کے میں سبو سادھی کروں میں اللہ کو رجا کے لیے کام کر رہا ہوں آپ ہمارے کو یہ بات کیوں کر رہے ہو کہ آپ یہ کر رہے ہو میں اللہ کی رجا کے لیے کام کر رہا ہوں جس سے بات کرنے کا انہیں اس سے بات کرو یہ بات کے بارے میں مجھے بات مت پوچھو اچھا لو آپ ایک کام کرو جو مسجد کمیٹی ہے نے اس سے آپ بات کرو میں مسجد کمیٹی میں میں نہیں ہوں آپ جماعت میں ہے آپ کا کون سا ہوتا ہے جماعت کے اندر میں 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 مسجد کے میں نے میری بہت شنو میں تو یہاں کھلی آتا ہوں اور میری بہت شنو میں نے میں فیصلہ کمیٹی ہے میں میں فیصلہ کمیٹی کے اندر میں ہوں جو آپ سیکرٹری کے ہوتے پہ ہے نا سیکرٹری کے ہوتے پہ ہے آپ اسلام علی صاحب جاننگر سے میں انیس کانگرہ بول رہا ہوں کیسے آپ حضرت اللہ کا کرم ہے اچھا میں آپ کو دو ایسے تو میں لیکھت کے اندر میں آپ کو ایک خطوات بھیجوں گا جیسے کہ آپ کئی سال پہلے سپیڑی میں گئے ہوئے تھے آپ کو جماعت کے ہوتے داروڑے سپیری مسجد کابرہ سان پہ لے گئے تھے تو ابھی بھی باٹوہ کے اندر میں یہی کام چالو ہے تو مسجدوں کے اندر میں جھناک ہو رہی ہوتی ہے میں نے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے دارو پیسہ اب یہ سب ہو رہا ہے اور باٹوہ کے اندر میں کئی لوگوں نے مکانے بنا لی ہے میں حمید بھائی گوڑیل میمن جامات کے پریسیڈن نے ان کو کول ریکورڈنگ کیا تو وہ جواب نہیں دے رہے مستاق بھائی بھی جواب نہیں دے رہے تو اس کے بابت میں آپ دورا جی کے داروڑوں ان کے بہت بڑے ہستی ہے اور سالوں سے آپ کے چاہنے والے سب پورے ملک کے اندر میں تو آپ کو باٹوہ کے اندر میں مائر ہوں گے باٹوہ سپیری کے اندر میں تو آپ کا کچھ فرج نہیں بنتا کہ آپ لوگ ان کو کچھ بولے دورا جی جماعت کے اندر باٹوہ کتیانہ کی مسجد آئے ہاں ہاں تو دورا جی جماعت کے لوگ جب میرے پاس آئیں گے کچھ کہیں گے تب تو کچھ کروں گا تو وہی میں بول رہا ہوں حمید بھائی آپ کی آپ ہی بدورا شک کے اندر میں گھو دے دار ہے حمید بھائی گھوڈل لیکن ہم سے ہم سے جب کچھ تک رہی ہے اس کے بارے کچھ کہتے نہیں تو کیا آگے بڑھوں خود با خود میں وہی بہ بول رہا ہوں آپ کو ابھی میں یوٹیوب کے اندر میں یوٹیوب کی چینلیں بھیج رہا ہوں اور اس کے پہلے بھی آپ ہو کے آئے ہوئے آپ کو جان کریں گے تو میں اپنے وطن آگیا ڈیوبی اچھا ہاں تو وہ تو معلوم ہے آپ کول کیجئے نا ان کو جب آپ جمعہ دار ہے تو اللہ کے در کے اندر میں اسے کام ہوتے تو اپنا بھی فرج بنت آلیموں کا بھی فرج بنتا ہے نا کہ ایسے لوگ کو ساتھ نہ دے ایسے لوگ کو جو مطلب کہ مدرسہ ڈیوبی اچھا ہوں تو میں یہ بتاؤ ابھی کول ریکوڈنگ پہ آپ کو پبلک کو یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر جو ایسا مسکیدوں میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے پبلک کو کیا کرنا چاہیے اور اللہ کا کیا حکم ہے ایسے ہودے داروں کے اوپر ٹھیک ہے ہودے داروں کو پھون کر کے ان کو سمجھاؤ نہیں سمجھنے کے لیے کہ تیاری دیئے نا مسکیدوں میں مکان بڑھنے ہوئے تو اللہ کا کیا کہنے کا ہے ایسی مسکیدوں کے اندر میں ایسے کام ہوتے ہیں اور آپ ہی ملاقات لیے ہوئے سپیری کے اندر میں کئی چالپے لے ہو گیا ہے تو اس کے حضر میں فتوہ اللہ کیا کہتا ہے ایسی مسکیدوں کے دیمہ داروں کے اوپر کیا لاجمی ہوتا ہے کہ مدرسک کے اندر میں یہ رکھنے کے لیے تو میں ہوتا ہوں گا تبھی کچھ کروں گا نہیں آپ دھوڑا جی آئیں گے لیکن آپ ہوتی پھون پر تو بتا سکتے نہیں ویسے میں فترہ تو بیجنے والا ہے نہیں ابھی تمہیں اپنے کام میں مصروف ہو بھائی ٹھیک ہے چلو کوئی بات میں آپ میں بھی سمجھ گیا کہ بھائی کیا کلنے والے داروں مات اللہ سے داروں آپ بڑے عالیم لوگ ہو اور اگر جو عالیم لوگی ایسے در جائیں گے ایسے لوگوں سے کیا ہوگا اللہ خیر کرے ٹھیک ہے کچھ گلتی ہو گئے بولنے میں چاہتے ہو میرے کو معاف کرنا خدا خدا ہاں سلام علیکم والی اسلام جی حجرت میں انیس کانگرہ بولتا ہوں جان نگر سے اچھا بولی کانگرہ صاحب کا یہ ارے صاحب نے ہم تو آپ کے گلاہ میں میں یہ کول ریکوڈنگ پر رکھا ہوا ہے جی بولیں اگر جو آپ کی اجازت ہوگی تو اس کو ریلیٹ بولیں بولیں جہاں ضرورت ہو وہیں پر کسی کو کوئی سننا چاہتا ہے اس کو سنا دیجئے کبیسے یوٹیوب بغیرہ مدلی ہوگا نہیں وہ ایسی بابت ہے کہ وہ ہمارے جو اللہ کے گھر ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے آپ کی آواز سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو پورا مسئلہ ہے آپ پہلے سن لیجئے میں آپ کو لیکھت کے اندر میں بھی بھیجوں گا اور ابھی آپ اس سے اپچارک بچا دیجئے کہ اس پہ ضروری نہیں عمل کرنا تو یہ ہمارے دھورا جی کے اطراب کے اندر میں پارٹیشن کے سامنے پہ بہت ساری مسئلے اور ریلیڈ ہو کے ابھی دھورا جی میمن جامات کے پاس ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویران پری مسئلے ہیں اور کبرستان ہے تو وہ جمینوں پہ اس کو بیچا جا سکتا ہے جو مسئل ہو گئی جب مسجد اس میں بن گئی تھی مسلمانوں نے بنا لی تھی تو وہ مسجد قیامت تک مسجد ہی رہے گی نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ اس میں گھر بنایا جا سکتا ہے اگر کسی نے گھر بنا لیا ہے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ حتیٰ امکان اس کو خالی کرائیں اور پھر اس کی جگہ کو آباد کریں ایسی قبرستانوں کا حکم ہے کہ جو قبرستان ہیں نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے نہ ان کو قریدا جا سکتا ہے نہ ان پر گھر بنایا جا سکتا ہے اگر کسی نے بنا لیا ہے تو حتیٰ امکان اس کو خالی کرانے کی کوشش کریں اگر خالی نہیں ہو کوشش کے باوجود بھی تو مسلمان پھر گناہ گار نہیں ہوں گے میرے ایک ہی سوال میں آپ نے تو پورے میرے جتنے سوال میں بارے بارے پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ایک ہی سوال میں کر دیا یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے اور یہ جو جس کے قبجے دار ہے جس کے پاس مذہب کے ابھی جو جس کے کرتا آرتا ہے اور سوپیری وغیرہ کے اندر میں کئی وہ باٹوا کے اندر میں مسجدوں کے اندر میں میں نے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جوا کھانا دارو پیتے اور میں نے باقائزہ میں باقائزہ ویڈیو بنا کے میں رکھا ہوں بہت بڑا گناہ کا ہے بہت بڑا گناہ ہے تو تو اس کے مذہب کے جس کے اندر میں آتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ حتیل امکان کوشش یہ کرے پوری جماعت تو اس مسجد کو آباد کرے قبرستانوں کو غلط خبروں سے چھوڑائے اگر نہیں چھوڑا سکتے ہمارے اندر امکان نہیں ہے تو پھر ہم گناہ دارنا میں کوشش نہیں کریں گے چھوڑانے کی تو گناہ دارنا میں جانتا ہوں کہ آپ بھرے لی کے بہت 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 آپ کا نام نہیں لینا چاہتا ریکورڈنگ پہ آپ برے لی کے بہت بڑے ہوتے پہ بیٹھے اور برے لی سریف کو پوری دنیا میں چاننے والے اور آپ وہاں کے جمعہ دار بہت بڑے جمعہ دار ہیں اور اپنے یہ پتوہ بھی بات میں بھی ہو میں انشاءاللہ چھے یا ساتھ مارج کو وہاں گنے پہنچ رہا ہوں اگر موقع لگے تو مجھے بتائیے گا یہ ایک نظر اگر جو آپ اجازت دیں گے تمہیں یوٹیوب پہ رہو اس کے ساتھ یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ مدھا لیے گا اگر ہمارے کسی بھائی کو ضرورت ہے تو وہ سن لیں نہیں حجر آپ سے ایک ریکویس ہے میری بات سنیے کہ یوٹیوب پہ پوری دنیا کے اندر میں یہ سننے والے اور آپ کے ایک آواز سے وہاں پہ جو آپ میری یوٹیوب دیکھئے اس میں دارو وغیرہ پیتے وہاں پہ باؤنڈری بن جائے کہیے ایسے چھانے والے کہ وہاں پہ باؤنڈریہ بنانے چاہے یہ بہتر ہے اب آپ اگر چاہ رہے تو آپ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے آمین پھر سے سن لیجئے کہ مسجد جو بن گئی ہے وہ قیامت تک مسجد رہے گی چاہیں اس پہ کسی کا گھر بن جائے یا کچھ بن جائے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد کو اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں ایسی قبرستان ہے وہ ان کو نہ بیچا جا سکتا نہ اس پہ بنایا جا سکتا مسلمانوں کی میتوں کی توہین ہوگی اگر اس پہ چلا جائے گا یا بھر بنایا جائیں گے بہت حال حد تل امکان ان کو ان کی حفاظت کرنے کی کوشش مسلمانوں کو کرنا چاہے گے اگر حد تل امکان کوشش بھی کی اور پھر نہیں آزاد ہو چاکا تو مسلمان کنگانی ہوں گا ٹھیک ہے بہت سکری اپری میرے بہت اللہ ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی